السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب میں ہوں عروج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکن ترک فوڈ سو فرینڈز اگر تو آپ لوگ میرے چینل پر اس وقت نئے ہیں تو پلیس پلیس میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیجئے بیل ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں اور جناب آج ہم موجود ہیں اس وقت ترکی انکرہ میں اور انکرہ کا یہ دسٹرک ہے سنجان تو یہاں ہم لوگ آئے ہیں آج افتار کرنے کے لیے آج ہم لوگ نکلیتے باہر کوئی شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے تو وہاں سے ہم لوگ کو واپسی میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا تو سوچا آج افتار ہم باہر ہی کریں تو یہاں میں آپ کو دکھاتی چلوں سٹریٹ سنجان کی بہت ہی پرسکون علاقہ ہے یہ بہت ہی اچھا ایریا ہے تو چلیں یہاں سے میرے ساتھ اندر چلتے ہیں اور چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر یہاں پہ ان کے پاس کیا کیا ورائٹی ہے فوڈ کی اور کس طرح کا ان لوگوں کا کھانا ہے تو یہاں میں اندر آگئی ہوں اور یہ دیکھیں جناب کتنا حسین ان لوگوں نے سٹنگ ایریا بنایا ہے بہت ہی شاندار ماشاءاللہ سے سٹنگ ایریا ہے یہاں پر اتنی پیاری لائٹس لگی موسیقی موسیقی بہت خوبصورت یہاں پر فلاور لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں جناب کتنے حسین ان لوگ یہاں پر فلاور لگائے ہیں بہت ہی پیاری پکس لگائیں ہیں کھانوں کی اور یہاں پر درم بہت اچھا ہمیں ملا تھا تو یہاں پر جو انہوں نے درم بنایا ہوا تو بہت شاندار پورا مایو اس کے اندر جو وہ فلپ تھا اور پاکستان سے جب ہم یہاں پر ٹرکی آئے تو میں نے فرس ٹائم یہ درم کھایا ہے یہاں یہاں موسیقی جو ہم لوگوں نے کھانا کھایا ہے درم اور جو یہاں کا ہم لوگوں نے ٹرائی کیا ہے دونر اور درم تو وہ بہت ہی سادہ سا بنا ہوا ہوتا ہے سادہ سادہ اس میں سالٹ ہوتا ہے اور صرف اس میں چکن کی فلنگ ہوتی ہے لیکن کراچی سے یہاں آنے کے بعد میں نے فرس ٹائم اس طرح کا جو ہے وہ درم کھایا اور میں بہت مس کر رہی تھی پاکستان کے مایو رول کو تو وہ مجھے یہاں پر بہت اچھا جو ہے وہ آج تیس ملا مایو رول کا اور ان کا زنگر بھی بہت ہی شاندار تھا بیف کا انہوں نے جو اس میں پیٹی رکھی ہوئی تھی اور بہت شاندار ان کا زنگر تھا پورا بیف کا کباب انہوں نے بیچ میں فل کر کے اور بہت اچھا مایونیز اور کیچپ لگایا ہوا تھا ورنہ یہ لوگ مایونیز اور کیچپ اتنا زیادہ شوق سے کھاتے نہیں ہیں تو اتنا زیادہ ان کے کانوں میں مایونیز اور کیچپ ہوتا نہیں ورنہ ہم لوگ جس طرح پاکستان کے فوڈ لور لوگ ہیں تو وہ تو مایونیز اور کیچپ بھر بھر کے کھاتے ہیں تو جب تک یہاں پر کھانا آ رہا ہے تو یہاں کا سٹنگ اریا آپ لوگ اور ایک دفعہ دیکھتے ہوئے چلیں بہت ماشاءاللہ سے انہوں نے سٹنگ اریا اچھا بنایا تھا بہت خوبصورت لائٹس فلاورز بہت ہی پیارے لگائے ہوئے تھے یہ آرٹیفیشل فلاورز ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت لگائے ہوئے ان لوگوں نے تو جناب یہاں پر آپ لوگ دیکھتے چلیں یہاں پر فروار سکینہ کھڑی کی کچھ فرمائشیں کر رہی تھی اپنے بابا سے کیا چاہیے آپ کو بتائیے اس میں بتائیے مجھے اوہو دونوں چاہیے ہیں اے بھائی بھائی سکینہ آپ کو کیا چاہیے اچھا چالیں ٹھیک ہے آپ ہمارے چینل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی وہ تو بتا دیجئے اگر آپ کو ہماری فیوٹو پسند آئے لائک کر دیجئے تو جناب اب تو فروار سکینہ نے بھی آپ لوگوں کو بول ہی دیا ہے کہ لائک اور سبسکرائب کریں تو پلیس پلیس ویڈیو کو جب دیکھا کریں تو لائک اور سبسکرائب آزمی کیا کریں اور یہاں ہم لوگ نے بہار سے جوس دیا تھا تو فروار سکینہ کو جوس پینا تھا تو یہاں ان کے بابا ان کو جوس سرف کر کے دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں آ چکا ہے ہمارا ڈینر بہت ہی شاندار یہاں کا درم تھا اور ساتھ ان لوگوں نے فرنچ فیس کا بھی بکٹ دیا تھا بہت اچھے فرنچ فیس دیئے تھے انہوں نے بہت شاندار سے کرسپی بیانے ہوئے ہوتے اور ہم لوگوں نے احران منگا لی تھی کیونکہ ان کی ڈیل میں کوڑرنگ تھی کوکو کولا تو ہم لوگ کوکو کولا اور کوڑرنگ اتنے شوق سے پیتے نہیں ہیں تو ہم لوگوں نے اس لئے احران ان لوگوں سے منگائی تھی احران نمکین لسی ہوتی ہے اور بہت ہی شاندار یہ لسی ہوتی ہے اور یہاں آپ لوگ دیکھئے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے زنگر جناب یہ آگیا زنگر فرور سکینہ کو زنگر کھانا تھا تو فرور سکینہ نے زنگر منگایا تھا اور ہم لوگوں نے یہاں منگایا تھا درم ہم لوگوں نے یہاں درم کھایا تھا اور جناب یہاں ساتھ کے ساتھ یہ فائنل لک بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے یہاں سب کچھ کھانا پینہ ہو چکا ہے درم بھی ختم اور زنگر بھی ختم ہو چکا ہے اور اب آگئی ہے ہماری چائے ٹرکشٹی جو کہ بہت ہی شاندار ہوتی ہے ٹرکشٹی ٹرکی میں بہت زیادہ پی جاتی ہے اور یہاں کے لوگ بہت ہی پسند کرتے ہیں اور جناب ہم لوگ آ چکے ہیں واپسی کے راستے کے اوپر تو میں نے سوچا یہاں آپ کا ویو دکھاتی ہوئی چلوں اتنی خوبصورت یہاں لائٹس لگی ہوئی ہیں بلڈنگز میں یہاں ٹوکی کی بلڈنگز بہت زیادہ فیمیس ہوتی ہیں اور یہاں بہت ہی حسین لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں بلڈنگز میں بھی اور یہاں جو ٹری سائٹ میں لگی ہوئی ہوتے ہیں ان میں بھی بہت ہی خوبصورت لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں کلر فل سی تو یہ دیکھئے کتنی حسین لائٹس لگ رہی ہیں اور یہ کلر چینج ہو رہے ہیں ان لائٹس کے تو جناب اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور میرا ویلوگ آج کا پسند آیا ہو تو مجھے کامیٹس میں ضرور بتائیے گا اور آگے ہمیں یہ بھی کامیٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح کا ویلوگ ہمارا دیکھنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے بہت جلد کسی نیکس اچھی سی پلیس کے اوپر یا پھر اپنے گھر کے کچن میں کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تو جب تک رکھئے گا آپ اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ فی آمان اللہ